اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کیپٹن امرندر سنگھ نے کانگریس چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب کے پورٹ سی ایم کیپٹن امرندر سنگھ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب کانگریس پارٹی میں نہیں رہیں گے بی جے پی میں نہیں جا رہا ہوں یہ کہا ہے کیپٹن امرندر سنگھ نے ساتھی انہوں نے کہا ہے لیکن میں کانگریس میں نہیں رہ پاؤں گا اب توہین برداشت نہیں ہوتی ہے انتخاب میں کانگریس کے خلاف تشہیر کروں گا تو صاف طور سے کیپٹن امرندر سنگھ نے کانگریس پارٹی کو چیلنج کر دیا ہے کہ آنے والے چنابوں میں وہ کانگریس کے خلاف تشہیر کریں گے اور ساتھی انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ کانگریس میں نہیں رہ سکتے کانگریس پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے کیپٹن امرندر سنگھ نے اس وقت کی بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب کی سیاست سے جڑی پنجاب کے پورٹ سی ایم کیپٹن امرندر سنگھ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ کانگریس پارٹی میں نہیں رہ سکتے اب اور بیزتی برداشت نہیں ہو سکتی اور ساتھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آنے والے چنابوں میں وہ کانگریس کے خلاف کیمپیننگ کریں گے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کیپٹن امرندر سنگھ نے کانگریس چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں بی جے پی میں نہیں جا رہا ہوں لیکن میں کانگریس میں اب نہیں رہ پاؤں گا کیونکہ اب مجھ سے توہین برداشت نہیں ہوتی ہے انتخاب میں کانگریس کے خلاف تشہیر کروں گا تو حال ہی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اچانیگی کی کیپٹن امرندر سنگھ کو استیفہ دینا پڑ گیا تھا پنجاب کے سی ایم کے پت سے اور لمبے وقت سے نفجود سنگھ صدو اور کیپٹن امرندر سنگھ دونوں کے بیش ناراضگی چلی آ رہی تھی اور کہیں نہ کہیں کیپٹن امرندر سنگھ بہت ناراض تھے کہ ان کی بات پر یقین نہ کر کے نفجود سنگھ صدو کو زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور کیپٹن امرندر سنگھ اچانک راجعپال سے ملنے پہنچ گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا استیفہ سوپ دیا تھا اور اب یہ بہت بڑی خبر کہ اب وہ پنجاب کے سی ایم تو نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ کانگریس پارٹی میں نہیں رہ سکتے اس وقت کی بہت بڑی خبر پنجاب کی سیاست سے جڑی کیپٹن امرندر سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ کانگریس پارٹی میں نہیں رہ سکتے کانگریس چھوڑ رہے ہیں کیپٹن امرندر سنگھ حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بی جے پی میں نہیں جا رہے ہیں اس وقت کی بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کیپٹن امرندر سنگھ اور نفجود سنگھ صدو دونوں کے بیچ ہی پچھلے کئی دنوں سے جو تلخیاں تھیں وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور کیپٹن امرندر سنگھ اس بات سے بہت ناراض تھے کہ نفجود سنگھ صدو کو اتنی توجہ کیوں دی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نفجود سنگھ صدو کے رشتے پاکستان سے بھی ہیں اور صاف طور سے جس طریقے کی باتیں کیپٹن امرندر سنگھ کی طرف سے کہی جاتی تھے نفجود سنگھ صدو کو لے کر اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اس کے علاوہ نفجود سنگھ صدو بھی لگاتار کیپٹن امرندر سنگھ کے کامکاج کو لے کر سوال کھڑے کر رہے تھے اور کیپٹن امرندر سنگھ نے آخر میں ہار کر استیفہ دے دیا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے ناراضگی جتائی تھی کہ کئی ایسی میٹنگز ہوتی ہیں پارٹی کی جن کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں دی جاتی ہے مجھے باقی لوگوں سے پتا چلتا ہے اچانک ہی میٹنگ بلالی جاتی ہے اور اب یہ بہت بڑی خبر کہ کیپٹن امرندر سنگھ نے سی ایم کے پت سے استیفہ تو دیا ہی لیکن اب انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ کانگریس پارٹی میں نہیں رہ سکتے اب وہ توہین برداشت نہیں کریں گے اب اور بیزتی برداشت نہیں کریں گے حالانکہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ وہ بی جے پی میں فیلحال نہیں جا رہے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں حال ہی میں کیپٹن امرندر سنگھ ڈلی آئے تھے اور اس طریقے کے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ وہ وزیر داخلہ امرندر سنگھ سے ملاقات کریں گے حالانکہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ کسی بی جے پی نیتا سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں بلکہ وہ اپنا بنگلہ کالی کرنے آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کیپٹن امرندر سنگھ نے امیت شاہ سے ملاقات کی تھی اور دونوں ہی لوگوں کے بیج کرشی خانونوں کو لے کر لمبی بات چیت چلی تھی اور اب دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے ایک بار پھر سے کیپٹن امرندر سنگھ کہہ رہے ہیں کہ وہ بی جے پی میں نہیں جا رہے ہیں تو آنے والے وقت میں یہ دیکھنا بہت دلچسپ رہے گا کیا اس بار بھی کیپٹن امرندر سنگھ کی یہ بات صحیح ثابت ہوگی یا پھر آنے والے وقت میں وہ بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں